بسم اللہ الرحمنہ ہم دن کے دو بات چکے ہیں اور ابھی ہم اٹھ کے ویڈیو شیٹ ری ایڈٹ کر کے اپلود کی ہے اور اٹھ کے ہم نے پروگرام بنایا تھا اسد صاحب کو ملنے جانے کا مرم باکر اسنان کی آل چالے اہد کے اسد یار اہد اہد یہ نام اکس ہوگا ہے پیرے پیرے میں نام یاد چلے مرم باکر آل کیلئیت ہے مرم باکر آل کیلئیت ہے مرم باکر آل کیلئیت ہے نام اٹھ کے ہیڈے ہیں سننے کے بعد جو اس کا واقعی بودا بجتا ہے وہ کارٹ کی جمع کیا ہے اور اسے سٹی کہتے ہیں لیکن یہ جلانے کے کام آتی ہے اندین کے دور پر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں یہ اسد کا گھر ہے یہ پیچھے اور یہاں پر زویب کے لئے کمرہ بنائی انہوں نے سویوں والا پتیلہ تھا آہد کے پاس تو یہ ہمیں لفت کانا چھوڑ گیا تھا جاکو اس کے پاس بیٹھتا ہے میں آہد بچارے سے بھی پتیلہ اٹھا لیا گیا ہے تو یہ بیٹھا بھی یہاں پہ آگیا ہے آپ کو ملنی نہیں ہے سوی میں بتا رہا ہوں کیا میرا آہد کروں پتیلہ کیا تھا آہدہ ساتھ گیا آہدہ ساتھ ہی گیا یہ دو پلیٹس میرے لیے اور یہ والی بھائی سابر کی نہیں یہ لڑکا پتا نہیں کان سے آگیا آپ دو منٹ انتظار کرو دیکھنا دونو پلیٹیں نا ختم ہی تو بات کرنا دو منٹ دو منٹ الحمدللہ ملاقات کرنے کے بعد کھانے پینے کے اچھی طرح خاطرت واضح کرانے کے بعد آپ جا رہے ہیں گھر واپس اور وہاں کا دیکھتے ہیں کیا صورتہ رہا ہے پروگرام یہ ہے کہ یہ اتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلیں اور پہنچے جلدی واپسی کوئی مسئلہ کچھے گھر اور بچوں کے اس طرح کے کھیل جہاں وہ دیکھنے کو کمی گاؤں میں اب رہ گئے ہیں اور یہاں پہ یہ خاص بات ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ملتے ہیں اور یہ وہ جنگل ہے جس میں ہم نے اس دن پھولی دوپیار گزاری تھی بڑی مزے دار بھائی شابرت اس دن دوپیار گزاری تھی حالانکہ گرمیوں کا موسم تھے گرمی جی بڑی صحیح ہے خاند لگ دی ہی صحیح خاندی باکش آگ دی اور بہترین قسم کا موسم ماشاءاللہ اس دن تھا پہ یادیں بڑی ماشاءاللہ مزے مزے کی تھی اور جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ جو یادیں جڑتی ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور بہت ہی کمال اور مزے کی ہوتی ہے زیب کو تو دادا جی سے دل ڈانڈ پڑ گئی ہے میں جا رہا ہوں واپس میں جا رہا ہوں واپس سابر اور دادا جی جو ہے وہ سوار ہوگے گاڑی میں اب قریبی ایک ٹاؤن میں جانے کا پروگرام بنایا اور دیکھتے ہیں ہمارا جا کے ہمیں کیا چیزیں دیکھنے کو اور آپ کو دکھانے کو ملتی ہے اور یہ چبل سا لڑکا جو ہے شروع ہوگیا ہے گاڑی میں بیٹھتے کھانے بینے کو کبھی کو ٹائم ہے جب آپ نے کھانے بینے کی طرف توجہ نہ دیئے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے اور اتنی ریتلی زمین میں اتنا بڑا یہ باغ لگایا ہے مالٹے کا لیکن ہم اس کے اندر نہیں جا رہے ہیں فیلال مارکیٹ جانے کا پروگرام ہے تو یہ بھی اسی ہے بچھا ہی 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 بزار سارا گومنے کے بعد واپس جا رہے ہیں وہیں بھی کچھ رکھ کے کھانے بینے کا کوئی پروگرام نہیں بنا ایک جگہ تھی جہاں پہ آئیس کریم پاولر بنایا ایک چھوٹا سا وہاں پہ پروگرام سا کہ وہاں سے کچھ رہیں گے لیکن وہ انفرچنیٹلی بند ہے مور دکانے ہاں کی گئی رہا ہے سموسے سو آج آکے پھر ہم سموسوں پہ بات آئی ہے اب دیکھتے ہیں وہاں پہ سموسوں میں دکان نہ بند ہو گئی ہے اللہ کرے پیسہ برس کنے کے سموسے کھاؤ گئے دو دو در جن بس دو بس دو کھانا ہے کھانا ہے کتنا کتنا ایک پلیٹ میں کتنے ہیں دو اسلام علیتی کتنے کتنے کا بھائی یہاں پہ سموسا بیس رو پہ گا بیس رو پہ گا چلے بنا دیں ہمیں چار ایک پلیٹیں سموسے والی شاپ ہے اور یہاں پہ جو سموسے کھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ اس طرح پلوان بن جاتے ہیں یہاں پہ کپٹی کا میچ ہونے والا ہے انقریب چک نمبر دو سو پانچ مراد ہو تو یہ جی ماشاءاللہ سموسوں کی یہاں پہ سرونگ ہے اب ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا تھا اس میں دارہ بہت ہے اچھی ہے ماشاءاللہ کیونکہ انگریڈینٹ یہاں پہ سب بھی نیچرل ملتے ہیں تو پرش ملتے ہیں اس لئے اس میں کافی ڈیفرنس آتا ہے بڑے شہروں ملتے ہیں ہو تو چھانے ہوا اب کھاتے ہیں ہوا 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 سب اٹھو دروازہ کھولیں شابش میں ستاں 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 ہوتھ کے لائے جگاما ہوا 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 ہم نے سموسے کھا کے اور گھرمال کے لئے سموسے اور گوشت لے کے آئے ہیں میں آپ کو بتا جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت اتن کرتے ہیں جیسوں کو اس لئے ہم ان کے لئے ساتھ لے کے آئے ہیں تو دادا جان جو ہے وہ تیاری میں ہیں اپنی ہمارے ساتھ جانے کے لئے ہوا کر لی نا دادا جانتے ہیں چلو سا ہی ہو گیا ہوا آیا 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 ادا ایڈا شو کو یعنی کرتا ہے اپنی ایڈا ہوندہ ہے مارکیٹ شانک کے بعد میں فیر سے سو گھا تھا کیونکہ سردرد جو بہت ڈسٹرپ کر رہا تھا اور اب آگیا ہمارے لیڈین ہے تو پروگرام یہ ہے کہ ٹھیک کرتے ہیں جن ڈیڈین اور چلتے ہیں باپس سے آنکھوڑ کو سابر سابر بیٹھ کے ہمارے انتظار کر رہے ہیں ہم بھی بوئیس کے لیڈیڈین ہے ہماری ملاقات نہیں گئی اس سے پوام بھی دیئے آپ کام میں کام میں چلیں پھر آپ کھانا کھا دیں دینر میں اثر بھی ہمارے ساتھ شامل ہے بجے بجے بگے اور دینر میں ہمارے پاس ہے مزیدار سا ٹکن اور اثر صاحب بھی اب ماشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے اور یہ کون ہو مانوں میں پانی میں امید آجوکا ہے بھائی صاحب جو سرکا رہے ہیں تو بھائی صاحب اس کی پلیٹ کے علاوہ باقی ساتھ میں ڈال لی میں اپنی ذنبہ پان کر کروں۔ ہوتھ 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 نیلے پڈیلہ کھانے کے بعد آگئی ہے الحمدللہ چائے سے پناہوں میں چائے کا مزہ خالص دودھ اور ما شایللہ لکڑی کی آنکھ پر موسلیت زیب صاحب جانا آپ نے مرسد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نہیں نہیں جنہاں ملانا ملے ہو آجتا ہمارے ساتھ جائے آجتا ہمارے ساتھ جائے آجتا ہمارے ساتھ جائے اللہ حافظ اللہ حافظ جان لی بلکل تیار میں کہیں بلکل تیار تو گاڑی سٹارٹ زیب صاحب ڈانس کر رہے ہیں آجتا ہمارے ساتھ جائے نہیں ایسی آجتا ہمارے ساتھ اس کے لئے اللہ حافظ آجتا ہمارے ساتھ جائے ایک ساتھ جائی زیب صاحب گیاں آجتا ہمارے اللہ حافظ ساتھ جائے اللہ حافظ ہم جائے ہیں ساتھ جائے ہیں ہم جا رہے ہیں اب سونے چاہرہی گاڑی ساتھا انشاءاللہ ہنجیر ہندی نے کھرو کھرو تک تو میں دعائی لانی ہوں رہا تو تک رہا ہوں ہاں سائی وارہ ایتا میں کھرو ایتا میں جو سیلے کہتا ہے یہ سویب تھا کرو مدنے کے لئے اب گھر ہی لے کے جا رہے ہیں بہت حالہ یہ حالہ ہے ایک کامی سے دیا تھا ایتا رسپونسبلیٹی ملا وزیر کا نکھا آپ سائیڈ میں گئر جا کے پکائیں گے اچھا بلا میں یہاں پہ لیٹا گا تھا ابھی سابر صاحب نے یہاں پہ گاڑی روکی ہے اور مجھے آرڈر دے دیا کہ آپ آگے آجیں ڈرائیونگ سیٹ پہ زیب صاحب نے نیند پوری کر لی اپنی کانہ میں ٹوٹیا لگا کے اور خود نیند کر رہے تھے اور ہم میں پرنے لوگ گانے لاکھ روٹا آتے ہوں وہ گانے بہت نہیں رکھے نے کی سال بہت رہے ہیں گانے لگا کے سو گیا وہاں تھے گانے کی بہت ہوں تو آپ نے سفر کو تھوڑا سا آسان منانے کے لیے میں نے ساتھ میں رہے ہیں کچھ کسینے پانی کی بوتل بھی لینے ہیں ہاں ہاں پانی بوتل ہے بوتل ملے گا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے پار یہ درائیو کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبان اللہ جی ساکھین اللہ نا آجا ما کننا اللہ مکرنین وا ایننا اللہ ربنی اللہ منکالی بون اللہ سوالے ہاں نیندہ نہ آئے بائی دلپی جانڈو پیانی آنے ہیں آمین نیندہ نہ آئے اور اب انشاءاللہ انشاءاللہ جلتے ہیں اپنے سفر پہ یہاں سے ہمیں آج انشاءاللہ میرا پرورام ہے لہور جا کے جو ہے گاڑی بھائی سابر کو ایک ہی دفعہ پکڑھیں تاکہ اس سے آگے پھولی سلا کریں گے ہم سوئیں گے مشن لہور کیا خیال ہے مشن مشن سائیوال اینڈ سوئنگ نہیں سائیوال نہیں لہور لہور سوئنگ الحمدللہ سفر کا آغاز ہو گیا اور ٹائم وہی اسی طرح سنسان روڈ اور سکوند ہے سفر انشاءاللہ انشاءاللہ یہ موٹسائیکل کی نہیں ٹریکٹر کی لائٹ ہے دیکھا تو یہاں آگیا جی ہمارے سفر کا پہلا دول پلیادہ گورنمنٹ کے خاتے میں ہماری طرف سے پہلا جاتا ہوا ٹیکس بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ کرے کے ہمارا یہ دیا ہوا ٹیکس گورنمنٹ کے اچھے کاموں میں استعمال ہو رات کے سارے دست ہو چکے اور ہم یہاں پہ رکھیں گے واشنگ کے لئے ہم پہنچ چکے اس تاہم عارف والا میں اور ساڑھے تین سو کلومیٹر پہ قریبا سفر ہمارا باقی ہے کاری میں اس ٹائم سبھی سوہے میں اور ہم مالحمدللہ ساہیوال پورسنے والے ساہیوال پہ ہیں ساہیوال ہم سے تین کلومیٹر باقی رہ گیا اور رکھیں ابھی وہاں جا کے ساہیوال اور بیسابر کی جو پہ فیوریٹ ترین وہ چاہیوالا آسطال ہے باسو بھی ان کے چاہے اور ایک دفا پھر سکھ رش ہوگے جاگو موہن پیارے جاگو ہاں کھل گئی کھاپ ہو جے آپ میندو ساہیوال اور کے چاہے لگا الحمدللہ ساہیوال ہم پہنچ چکے ہیں وہ سامنی جیوٹی روڈ ہے اور وہاں سے آپ نکل کے لاہور والے رستے پہ چڑیں گے لیکن اب یہاں پہ پینے کا پروگرام ہے چاہے بھی نہیں ہے ہاں نیند کھل جاتی ہے بس عبر تو ہی تھی نہیں چاہے تو یہ گرمہ گرم چائے اور کیک زہیب اٹھانا جی کے لیے لے جی بے ساہیوال بسم اللہ گرے بسم اللہ موسم ماشاءاللہ کافی زیادہ ٹھڑڑا ہو رہا ہے بیسے بھی ڈرائیوانگ میں چائے جویا وہ کافی مسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیند آنکھوں سے جاتی نہیں ہے ہے نا بے ساہیوال درائیوانگ سیٹ اور ساس میں جو کمپینین ہیں وہ آپ جینج ہو گئے ہیں سابر صاحب اور سابر صاحب کے والد صاحب سابر اس مجید ڈرائیویانگی سامنے کے س Mario اب آپ بیٹرین سنباز ہو جائے ہیں یوٹیوب برزا پیچھے آ گئے ہیں پہلے�� صاحب فرنٹ میں بیٹھ کر سو رہے تھے پیچھے پیچھے بیٹھک سوئیں گے ہاہہہےڑ واو واو اور گرام صاحب اللہ ابھی آج نین نہیں آ رہی رکھے ہیں ہم پیٹرول پم پر جلدی نہیں موک گیا پیٹرول پر نہیں ہے جا ہے اب چڑھنے والے ہیں موٹر وے پر مجھے لگتا ہے کہ موٹر وے پر مجھے گاڑی ملے گی چلانے کو موٹر وے تو جانا شروع کرنا کیا تو کہا دو موٹر وے دلا ہوں زیب صاحب کی تونین پوری ہو گئی ہے میں ابھی تھوڑا سایا تھا دیکھیں زیادہ نہیں سو سکے لیکن ابھی آج ہاں یہ طبیر ٹھیک ہے اور فریش ہے تو چڑھیں گے یہاں ہم موٹر وے کو چھوڑ رہے ہیں دسکا جنگشن پر اور اس کے بعد ہمارا سفر ہوگا سیال گورڈ روڈ سیال گورڈ کا یہ انتہائی مصروف روڈ لیکن وہی بات کے انیرہ ہونے کے ویاسے رات ہونے کے ویاسے بلکل خالی روڈ ہے حجر کی اذان کا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے اور ہم الحمدلللہ خیریت سے آفیت سے پہنچ چکے ہیں سیال گورڈ ہم حمدلللہ دیس کلومیٹر رہ گئے تقریباً ہم پہنچتے جلدے لیں اور چھل کر کر دیں ریسٹ ناشتہ کرنا ہے کہ کار جاک کرنا جی اٹھائی کر لاؤ گا کاروں نے وہاں بازی نہیں دیا کار چاہی پکڑ نہیں دیا ناشتہ کرنا اسے بھی کرنا ناشتہ میں ترناڑوں نہیں تمہیں تو ستے آئے ہو تمہیں تو ناشتہ کرنا ناشتہ کرنا جاک جاک مار گئے ہیں مرچہ کھا تو مار گئے ہیں الحمدلللہ ہم پہنچ گئے ہیں ہم بالکل این اپنے گاؤں والے روکٹوں پر اور یہاں سے کہیں کہ انشاءاللہ ناشتہ گھرمالوں کو سبح سبح جا کے ڈسٹرب نہیں کرنا پڑے گا اور ایک ہی تفہ جا کے ساتھ ہے کیوں گے ناشتہ کہنے نے تو اسی ناتے تو ہوتے رہ گئے ناتے تو ہوتے رہ گئے ناتے تو ہوتے رہ گئے کونویں کئی اوڑے میں تو بھی کھا رہی ہیں وہ تو بھی چالاک چلائے پورا پروگرام پورا پروگرام بنا کے ناشتے کا گئے تھے لیکن پھر سونے ہی پڑ رہا ہے الحمدلللہ پہنچ گئے ہیں ہم زویب لوگ کے گھر میں دادا جی کو اور زویب کو یہاں پتا بھی اب ثابتہ مجھے چھوڑ کہتے ہیں کہ چلیں الحمدللہ سورج تلو ہونے والا ہے بس ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گاؤں سارا رستہ بھی زویب سوتے ہیں اور ابھی بھی سو رہاں اور ثابتہ بس ہم پہنچ چکے ہیں صبح جب میں آیا تھا سوئے بھی تھے اور میں آرام سے آکے اوپر والے کمرے میں یہاں پہ لیڑ گیا ابو گئے تھے نماز پڑھنے کے لئے اس لئے دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھے آسانی ہوگی دروازہ نوک نہیں کرنا پڑا میں آکے یہاں پہ لیڑ گیا اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں گھر آ چکا ہوں اور ابھی دروازہ باہر سے لوگ ہے کسی نے دیکھا بھی نہیں اندر کہ کوئی ہے دروازہ لگا ابھی بھائی کو کال کیا میں نے کہا دروازہ کھلا دیکھی ان کا ریاکشن السلام علیکم ملکہ 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 سبہ میں سب سے بھی بھی ابھی بھی سب کے سب جو میں اوپر مبارک میں کمرس نکال گئے گئے ہیں یہاں پہ فتن تھا محلے میں جانا ضروری تھا سب ہی گھر ملے میں آپ پہ آپ پہ میں آپ پہ کچھن میں دیکھنا ہوں تو میرے یہ کچھ آناس اور یہ بڑے ہوئے ہیں ناشتہ نہیں بنایا تھا کیونکہ میرا پتہ ہی نہیں میں گھر آئے ہوں اور اب انتظار کرنا پڑے گا ان کی واپسی کا پھر ملے گا ہمیں ناشتہ ناشتہ تو ملا نہیں تھا تو کچھ فروٹ سے رکھا کے اب آگئے ہیں ہم کمرے میں اپنے کتنے جدیلتی ویڈیو ایڈٹ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہاں آپ سے جاتے ہیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے حافظ